ہم نے انگریز کی بنائی ہوئی جو ٹریکس تے ان کو کم کیا ہے ہم نے بڑھایا نہیں ہمارے ملک کی حالت ہمارے لوگوں کی حالت بہت مری ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا لوگ کس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں آپ جا کر دیکھیں تو صحیح غریبوں کے عبادیوں کے اندر کس طرح بچے بلک رہے ہوتے آپ گندے کچھرے سے لوگ بچے جا کر تلاش کرتے ہیں رسکیہ یہ ہوتا ہے وہ بچے جاتے ہیں جا کر گندے کچھرے میں سے جا کر چیزیں تلاش کرتے ہیں شاید کوئی کھانے کی چیز مل جائے کھائید کوئی ایسا پھالے مل جائے جو خراب نہ ہوگا جو ایسے پھینک دیا گیا اس طرح جا کر لوگ تلاش کرتے ہیں اور انہیں پرواز گائی نے بڑا بات کیا امران خواہ صاحب کو کام کاش تو کوئی آتا نہیں انڈیا میں کل تک مجھے کہتے تھے چین اور پاکستان دونوں کو شکست دے سکتے ہیں پھر کب بلے ٹرین چلوں گا او چینیوں سے نا جی انڈیا میں نوے کروڑ رپے مہانہ منافع ہے ریلوے کا نوے کروڑ منافع مہانہ آج انہوں نے چالیس فیصد ریلوے ٹریک میں دفع کیا ہے چالیس فیصد پہ 47 چلی آرونسا میں مزید نہیں سن سکتے یہ اگر جنرل منیجر کے خلاف جانگی کار نہیں ہوتی اور اس گاڑی کا بھوگیو ٹرائی دوسری گاڑی میں لگے دوسری کی تیسری میں لگے گنتی پوری کی چلو بھائی اب گاڑی چلے اب اس طرح سے تو گاڑی آئیٹ کر رہا ہے نظام بھی تو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے بہت خستہ حالی کا شکار ہے ہماری ریلوے جو انگریز نے بنائی تھی وہی ہے ہم نے انگریز کی بنائی ہوئی جو ٹریک سے ان کو کم کیا ہے ہم نے بڑھایا نہیں ہم نے ویسٹرن بینک پر گئے تھے نا 65 کی جنگ کے بعد ہم نے تائے کیا تھا کہ ہم دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر ریل کی پٹلی بچھائیں گے اور ہم نے جیک آباس سے جو ہے وہ جب کوئی آکر کسی آکر کسی ہاتھ سے کا شکار اللہ نہ کرے کسی ہاتھ سے کا شکار ہوتی ہے یا کوئی دہشت گردی کی کاروائی ہوتی ہے پٹلیاں اکھر جاتی ہیں ان کو ہم نے ان کو جو ہے وہ دوبارہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس ہی کو ہی چلاتے رہتے ہیں ہم اب تک اگریز کی بچھائی ہوئی ریلوے لائن پر اب بھی ہماری گاڑیاں چل دیں ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آپ دیکھیں جس طرح کی ٹرین چل رہی ہے ہماری ایتھی ساؤ کو اور ہالنگ نہیں کر رہے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر کرپکن اس کے تہے میں جم چکا ہے ہمارے جو چیزوں کو خراب کرنے کا حمل ہے چاہے وہ ہمارا ریلوے ہو چاہے ہم نے سٹیل مل کو بند کرنا ہے مناسس تمجھا دیکھیں ہمارے سامنے رشن ڈپلومیٹ نے کہا تھا کہ ہم سٹیل مل کی اسطلاعات بڑھانے کے لیے تیار ہیں دگھ نہیں کرنے کو تیار ہیں آپ کی حکومت ہم سے بات کرنے کو تیار ہماری حکومت آرمی ایجنڈے پر کام کرتی ہے باہر سے اشارہ آئے گا پھر کام کریں گے وہ کہتے ہیں سی پیک چلنے تو چلنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سی پیک بند کر دو ہم چھپ کر کے بند کر دیتے ہیں تو اس طرح سے تو نہیں چلے گا قومی اس طرح ترقی نہیں کرتی ہیں قوموں کی ترقی اپنی خودداری سے ہوتی ہے اپنے فیصلے خود کرنے سے ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں واشنگٹن سے کیا اشارہ آ رہے ہیں اور واشنگٹن کیا کہہ رہے ہیں لندن کیا کہہ رہے ہیں پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں واشنگٹن بیجن سے دور ہو جاؤ تو ہم بیچنگ سے ساہم کر دور ہو جاتے ہیں یہ ساری صورتحال ہے ماسکو سے دور ہو جاؤ بھئی ماسکو یار ماسکو ختم ہو گیا ماسکو کا اقتدار ختم ہو گیا ماسکو کا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا اب تو خدا کے باس سے اس کو اسٹیل میل کو چلنے دو نہیں چلنے جاتے چونکہ یہ اسٹیل میل جو برشیہ نے لگائی تھی وہ تو کومیونسٹ ملکہ اس نے لگائی تھی تو اس کو ختم ہونا چاہیے چین اور روس دوروں جو ہیں امریکہ میں برطانہ میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں انہیں بہت سے چیزیں وہ ہی چلا رہے ہیں ریلوے کا سسٹم اپنا بجلی کا سسٹم لندن کا اور امریکی شہروں کا وہ ہی چلا رہے ہیں لیکن وہ اس کو چلنے دیں کہ ہمیں ہمیں ہی نہیں چلنے دیں اب جا کر دیکھیں گوشت کس جگہ پر پہنچ گیا ہے اب وہ بارہ سو سے بھی اوپر مٹن چلا گیا ہے کوئی خواب میں سوچ سکتا ہے کہ ہم مٹن کھائیں گے بیپ جو ہے مرگی سے مہنگا اور مرگی جو ہے سبزی سے مہنگی سبزیاں ہر چیز سے مہنگی دالیں مہنگی ہر چیز مہنگی ہوگی مجھے بتائیں لوگ کھائیں کیا سانس پر ٹیکس لگے گا جو ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ہم کیسے رہے ہیں کہ جناب سانس پر بھی یہ ٹیکس لگائیں گے اور لگانے میں کوئی بھی آتے ہیں